فارور ٹیکسٹائل ایڈوائزر آپ تو کوئی ہے ہی نہیں اچھا عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہیں جو کچھ ایشو چلی رہے تھے ابھی تک آج ہمیں آپ کو بلانے کا ایک محصد یہ بھی ہے شاہد آپ کے رضا تھا یہاں بھی ڈیٹیل میں نے پڑھا ہو یہ کہ منسٹری اف ٹیکسٹائل انڈسٹری is ملنگ to impose 0.2% cess on all imports and exports of ٹیکسٹائل پروڈکٹ aim to generate fund for the development and promotion of ٹیکسٹائل انڈسٹری اور یہ تیکسٹائل انڈسٹری ڈیولپنٹ ریگریلیشن سٹینڈر ایک دوہزہ سیونٹین لانے کی کوشش کی جارہی ہے یہ کیا چیز ہے سر دیکھیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ تیکسٹائل انڈسٹری کی پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں آپ کو ان ریکارڈ میں بتا رہا ہوں ڈیڑھ سو سے زیادہ تیکسٹائل میل بند ہو چکے تمام بینکوں کا جو تیکسٹائل ایکسپوزر ہے پورٹ فولیو اس میں پچیس پرسند این پی ایل میں ہون ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ میری بات آپ کے شو میں نہیں ہے بلکہ یہ سینٹ کے سٹینڈنگ کمیٹی بیٹ ایکسٹائل کمیٹی ایسا اگر ہوگا تو سر کونسا بینکر بزید پیسہ دے گا اس انڈسٹری کو تو سٹیٹ بینک میں گورنس سٹیٹ بینک کے ساتھ اور تمام بینکوں کے پرسینڈ تھے اور سب نے اپنے اپنا پورٹ فولیو بتلا ہے کسی کا ستائیس کسی کچھ بیس کسی کا تیس ایوریج پچھس پرسند تکسائل کا نون پرفارمنگ پورٹ فولیو بن گیا ہے بیچ میں خبر یہ بھی آئی تھی کہ تکسائل کے اوپر جو زیرو ریٹنگ انہوں نے کیا پانچ سیکٹرز کو جس میں ایک تکسائل بھی تھا کہ سیل ٹیکس نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں وہ بھی ختم کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دو سو عرب روپے پچھلے دو سال سے سیل ٹیکس کے ریفنڈ جس میں مین ٹیکسٹائل سیکٹر کے ہیں ابھی تک واپس نہیں کیے گئے کیونکہ حکومت نے اس کو ریوینیو کی طور پر دکھایا ہے اور بجٹ ڈیفیسٹ ہکمہ کر دیتے تو وہ آ جاتا بجٹ ڈیفیسٹ میں تو پرسنٹیج بڑھ جاتا بڑھ جاتی ہماری بجٹ ڈیفیسٹ پانچ پرسند تک ہو جاتا جو اب چار پرسند ہونے کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں اسی طرح سرکولر ڈیڈ جو ہیں وہ بھی انہوں نے چار سو اسی عرب روپے کے جو ہیں ریوینیو کلیکشن میں دکھائے ہوئے ہیں اور وہ ادائیگیاں نہیں ہو رہی اور وہ لیابلیٹی ہے پی بلز ہیں اگر وہ کر دیتے ہیں تو دوبارہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا تو سوال یہ ہے کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں کیا ہم گمکری کر رہے ہیں کیا ہم اپنے سنت کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو سنت کے پیچھے کیوں پڑ گئے آپ یہ وہ سنت ہے جو ایک وقت میں 55% ٹوٹل ایکسپورٹ کا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے آتا تھا 40% جوارد مینفیکٹورنگ سیکٹر میں آتی تھی اور اس کے ساتھ 9 سے 10% یہ آپ کی جو ڈی پی میں ہوتا تھا آس ٹیکسٹائل کے سنت جو ہے آپ کی آستے آستے جو ہے وائبل نہیں رہی ہے اور لوگ جو ہیں ٹیکسٹائل سے نکال رہے ہیں وہ یونٹ جو بڑے یونٹ ہیں وہ یونٹ جو کمپوزٹ یونٹ ہیں وہ اب تک سربائف کر رہے ہیں لیکن لیکن خالی سپننگ کے جو یونٹ ہیں بہت کرائسز میں اور جو خالی بیوینگ کے ہیں وہ بہت کرائسز میں ایک چیز اور کوٹن کی ان کی کروپ جو ہے مسلسل دو تین سالوں سے پٹ رہی ہے تیرہ چودہ ملین بیل کم ہو کے دس ملین بیل پہ گیارہ ملین بیل پہ آگئی ہے انڈیا میں چھے سال پہلے کوٹن کی کروپ اٹھارہ ملین بیل تھی جو اب بڑھ کے چھتیس ملین بیل ہو گئی ہے ڈبل ہو گئی ہے ڈبل ہو گئی ہے اور ہمارے ہاں چودہ ملین سے گیارہ ملین اور دس ملین ہو گئی ہے ہماری ٹیکسائل آپسین انڈیسٹری کے مالک ہیں اس سسم میں آپ کے بھائی کے دونوں ہی کا اسٹیک ہے ایک سابیر احمد صاحب ہے پیٹران انچیف پاکستان بیڈویر ایک سپورٹرز ایسیشیشن انہوں نے لگہ بیڈویر ایک سپورٹرز تاریخ صاحب اس میں جو حکومت کی سٹیڈیجی ہے وہ انڈیریکٹ ایکسس پہ ان کا روزان بڑھتا جا رہے ہیں اڈیکٹڈ ہو گئے وہ نشاہ آور ہو چکے ہیں وہ انڈیریکٹ ایکسس ڈیریکٹ لے لیتے ہیں ایمپورٹ پہ آیا ہے کھٹ سا کٹ ہوا آپ نے کلیر کرانی ہے گوڈز آپ کو پی کرنا ہے تو یہ بھی وہی ہے کہ ایمپورٹ پہ بھی ایکسپورٹ پہ بھی ہے خدا یہ بندو میں بول بول کے تھک گیا ہوں تھک گیا ہوں واقعہ میں کہ ایکسپورٹ زیرو ریٹڈ دنیا میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے ایکسپورٹ پہ آلیڈی چار سے پانچ پرسنٹ ایکسز ہیں جو آپ کی ایکسپورٹ کو انوائبل کر رہے ہیں اب آپ پائنٹ ٹو پرسنٹ مزید اس میں اضافہ کر رہے ہیں ایکسپورٹ میں دنیا میں کینٹ ایکس نہیں ہے دنیا میں دنیا بھار میں تو ایکسپورٹ ریٹڈ کیا جاتا ہے اس کو ٹریڈٹ دیا جاتا ہے کہ جیسی تمہیں پر ایل سی لاکھے دکھا دو پیسے جتنا چاہیے لے لو یہ یہ نا پر دنیا ایکسپورٹ کریڈٹ کے طور پر اور وہ اس پر سبسیڈائز ریٹ ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا تھا جب میں شروع میں بینکنگ کیا ہے مجھے یاد ہے لیکن آج کل پتا نہیں کیا حالات ہیں نہیں ایکسپورٹ ری فائننس ریٹ ہے ہمارے ہم بھی ہاں لیکن وہ ہے لیکن اور چیزیں جو ہے ایکسپورٹر کو جو یہاں ہرڈ کر رہی ہیں جس کے لیے آپ لوگ مختلف ادارے روتے چکھتے رہتے ہیں گورنمنٹ سنتی نہیں ہے منسٹر کوئی ہے نہیں جو ایک کارڈیڈیشن کا کام کرے میں نے پہلی ٹیکسٹائل پالیسی پاکستان کی نیشنل ٹیکسٹائل پالیسی دوہزار نو دوہزار چودہ انٹریڈیوز کرائی اور وہ اتنی کامیاب تھی کہ انڈیا نے تاپ فورسٹرے کی جو سکیمے تھی ہماری ٹیکنالوجی اپگریڈیشن فنڈ وہ ہمارے سے کوپی کی اور بول کیے کی لیکن اس میں بھی پچاس فیصد سے زیادہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا کپ فنڈ سے نہیں ریلیز ہوئے اور باقی جو ہے ٹیکسٹائل پالیسی اس پہ عمل دارامت نہیں ہو سکا اچھے اسی کے ساتھ آپ نے یورپ سے جو کنسیشنز لیے اور جس میں انڈیا پوز کرتا تھا ان کو جا کے سمجھائے کہ بھائی آپ کو یادیں ہم نے کیوں روک رہے ہو بھائی ہمیں آنین شرمت صاحب سے ہم مل کر آئے تھے امین فہیم صاحب کو ہم لے کے گئی تھی اور پہلی بار وہاں پہ پہ 65 سال کے بعد کومرس مسٹر گئے اور وہاں سے ان سے بات کر کے ہم نے وٹو میں ان کو جو ابجیکشن تھا اور یورپین یونین میں ان کا ابجیکشن تھا وہ وڈراغ کر آیا یعنی ایک دشمن ہمیں راستہ کول کے دے رہا ہے کہ آپ آئیں اور اس کے بعد پھر ہمیں جی ایس پی پلس ملا ستائیس ممالک بغیر ڈیوٹی ایکسپورٹ کرنے کی سہولت لیکن اس سے فائدہ نہیں فرائے گیا اچھے اس سے پہلے جب بھی کوئی بات ہوتی تھی نا بنگلہ دیش کو تو کئی ڈیوٹی نہیں ہے ہم پہ تیتینی ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی ختم ہو گئے پھر بھی آپ بنگلہ دیش 37 ملین میں پہنچ گیا آپ پیچھے آگئے بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں اس کی کیا بیسک وجہ کیا ہے کہ ہماری جو آپ نے کہا 4% ٹاکسز ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری انرجی کاؤس بہت زیادہ ہے اگین سو کال گیز ڈیولپمنٹ سیس دو سوڑ روپے کا اسی طرح کہتے ہیں کہ پیٹرسیٹی ڈیولپمنٹ سیس بھی ہے پیٹرولیون ڈیولپمنٹ سیس یہ سیس کا ورڈ جو ہے نا بڑا ظالم ہے یہ سیس سیس کر کر کے تو تباہ کر دی دیکھیں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ٹیکسٹائل انڈیسٹری اگر آپ ایک ریبینیو جنریٹنگ انڈیسٹری کے طور پر اس کا گلہ گھوٹ رہے ہیں یا وہ انڈیسٹری آپ اس کو فلوریش کر کے کہ وہ جوب پروائیٹ کرے ایکسپورٹ سکلہ کرے بہار اور ریبینیو جنریٹ بھی ہو یہ آپ کا فیصلہ ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب تک مزیر خزانہ صاحب کی جو حکمت عملی ہے جو ریجسٹر ٹیکسپیئر ہیں انہی پہ مزید بڑن بڑھا کے زیادہ سے زیادہ ٹیکس لیں اور ٹیکس بھی انڈیریکٹ ٹیکسز پہ زور ہے ڈیریکٹ ٹیکسز جو ایک دنیا بھر میں کامیاب موڈل ہے اس کو نہیں چھو رہا ہے کیونکہ انڈیریکٹ آسانی سے ہو جاتا ہے ایڈ سورس لگ جاتا ہے یہ ریکریسیف سکیم ہے اور دنیا میں فیل ہو چکی ہے اور ہم اس کو فروغ دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ انڈیسٹری آپ کے بیٹھ گئی ہے ڈیرڈ سو سے زیادہ ٹیکسزیل مل آج بیٹھ گئی ہے بھی اپٹم میں نے کال کی تھی آپ کو پتہ دو ہفتے پہلے ایک دن سٹائک کی انہوں نے کالی بینڈیجز باندھ کی وہ آئے تو یہ نئے ٹیکسزیل مل کوئی نہیں لگائے میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور کوئی مناظرہ کر لے مجھ سے کہ پچھلے چند سالوں میں ایک ٹیکسزیل مل نہیں لگائے نئی جوب کریشن نہیں ہو رہی ہے ایکسپورٹ بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے آپ کی مصنوع ٹیکسزیل کی کمپیٹیٹر سے غیر مقابلتی ہو چکی ہے آپ آٹھ پرسنٹ کے قریب دس پرسنٹ کے قریب مہنگی ہو گئے ہیں دوسروں کے مقابلے میں آپ کی انرڈی کی قوت سب سے زیادہ ہے آپ کی سیل ٹیکس ریفنڈ ریفنڈ نہیں ہو رہا ہے آپ کی انڈاریک ٹیکسز چار سے پانچ پرسنٹ جو ہیں وہ آپ کی اوپر لگا دیئے گئے ہیں اور جو ایکسپورٹ پہ دنیا میں کہیں پہ نہیں لگتا مدھولڈنگ ٹیکس ہے ٹرن آور ٹیکس ہے ایکسپورٹ ڈبلوپنٹ سرچارج ہے ایڈوانس ٹیکسز ہیں یہ وہ ٹیکسز ہیں جو ایڈ سورس لگا کے وہ اپنے ٹارگٹ پورا کرتے ہیں اور ایک چیز اور آج کر ہوگی اگر آپ کا ٹیکس ایجنٹ ہے آپ کا ٹرنسپورٹر ہے اس کے اوپر ٹیکس لگیا تو وہ بھی تو آپ پہ چار کر رہے گا ایک بات بڑے ضروری جو میں نے خاص طور سے فون آئے آنے سے پہلے کہ جب میں آپ کیاں آ رہا تھا ٹیکس آئل کا پروگرام کرنے وزیرہ خزانہ صاحب نے ہدایت دیا ایڈ بی آر کے فیل آفیسر کو روتلس لی کہ آپ ٹیکس کا ٹارگٹ پورا کریں نو میٹر وات وہ کیا کر رہے ہیں قانون یہ ہے کہ چھ سال سے پہلے آپ کا جو ریکارڈ ہے اگر پرانے ہو جائے چھ سال سے زیادہ تو پھر اس کا پھر پوچھ نہیں سکتے انہوں نے ان تمام کمپنیوں کو جو دو ہزار گیارہ کی ہیں جون میں جن کو چھ سال ہو رہے تھے انہوں نے شوکاس نوٹس ڈیمانڈ لگا کے بھیج دیا اور جب آپ لیٹرز کو چلا جاتا ہے تو پھر وہ کھل جاتا کیس پھر وہ چھ سال کی جو وہ ہے حد وہ ختم ہو جاتی ہے تو اب آپ یہ حریسمنٹ اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اب وہ آدمی بکیل کرے گا دکے کھائے گا ریکارڈ چھے چھ سال پرانا نکالیں گے آپ کیا چاہ رہے ہیں اس کو بزنس کرنے دیں مارکٹنگ کرنے دیں پروڈکشن کو اپنا اس کو پر فوکس کرنے دیں یا آپ اس طرح سے چھے چھے سال پرانی چیزیں جو آپ صرف اس لیے کھول رہے ہیں کہ وہ آپ کے شکنجے میں آجائے ہیں ان لوگوں سے پرانا ریکارڈ مانگا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اتنا پرانا ریکارڈ کھانسل ہے وہ رکھتے ہی نہیں ہیں ہم اڑا دیتے ہیں اور آپ چھے سال والے لوگ جو جون تیس تاریخ کو دو دن پہلے ختم ہو رہے تھے ان سب کو لیٹر انہوں نے لکھ کے اب لیگلی جب لیٹر آ جاتا ہے تو وہ پھر پھج جاتے ہیں آپ کو جواب دینا ہی نہیں ہے تو آپ سہولتیں دے رہے ہیں فیسلٹیٹ کر رہے ہیں یا ہیرس کر رہے ہیں بزنسمنوں سے آپ پوچھ لیں سب کا یہ ہوگا کہ اتنا ہیرسمنٹ میں کبھی نہیں دیکھ رہا حالانکہ سوکار بزنسمن کی حکومت ہے اب دیکھ لیں ایکسپورٹ تھپا بیٹ گیا ہے ڈیڑھ سو انڈسپیٹیاں بند ہو گئی ہیں بینکوں کا این پی ایل پچھس پرسن تک تیکسٹائل کے صرف پہنچ گئے ہیں نئی سنتیاں کو لگنی رہی نئی ملازمتوں کے مواقع نہیں پیدا ہو رہے ہیں ایکسپورٹ جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے ایمپورٹ بڑھتی جا رہی ہے ایمپورٹ بڑھتی جا رہی ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ اس بار تیس ارب سسٹینیبل ہے جی سسٹینیبل نہیں اتنا وزن اٹھائی نہیں سکتے آپ آپ نے پھر ایمپورٹ بڑھتی جا رہا ہے اور سی کے پرگرام اچھا یہ اس سنسرے میں ایک فیکٹر جو بتائی جاتی ہے وہ بھی بہت 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 فانہ پالیسی ہے میری نظر میں کہ انہوں نے کرنسی کو رہولٹ کیا ہوا ہے ایک سو پانچ چھے پے اور یہ سمجھ دیں کہ یہی سب سے بڑی ان کی کامیابی ہے وہ ایسی کامیابی ہے جیسے مشرف کے دور میں کرنسی کو باست پہ رکھ دیا گیا تھا اس بے کے میں مائٹر آف نیشنل پرائیڈ اس زمانے کے ایک نامی کے لئے ہاتھ ہلا ہلا کہ ہم کم نہیں کریں گے دیکھ لینا کچھ نہیں ہوگا تو یہ دنیا میں ایسا تو نہیں ہے دنیا میں تو معیشت اوپر نیچے چلتی رہتی یہ ایک اپنی لیے ملانا پڑتا ہے یہ جو فیکٹر ہے کہ اپنی اتنا بڑھ گیا ایک سپورٹ اتنا بڑھ گیا ہمارا ایک کرنسی فیکٹر بالکل ہے ہماری جو ایک سو چار روپے کی ویلیو ہے یہ آرٹیفیشل ہے یہ نیچرل ویلیو نہیں ہے اور حکومت کو فوبیا ہے پہلے تو نائنٹی ایٹ پہ کہتے تھے پھر کہتے تھے کہ سو کے اوپر نہیں جانے نہیں اب انہوں نے ایک سو چار پہ اس کو رکھا ہوا ہے حالانکہ ابھی یہ انٹرونکشن چھوڑ دیں اور اس کو فری فلوٹ کریں تو ایک سو بارہ پہ ایک سو پندرہ پہ آکے کھڑا ہو جائے گا اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے ان دی ریٹسی پہ آگیا ہے ان دی ریٹسی سات ایک سو آٹھ تک پہنچ گیا ہے اگارہ بارہ بھی چل رہا ہے اچھا 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 ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ کی خالی دنیا میں آپ اکھیلے تو ہیں میں ڈی ویلیوشن کے فیور میں نہیں ہے یہ ذرا سلسل لے نہیں نہیں ڈی ویلیوشن میں یہ ہوتا ہے جب آپ دس پرسنٹ ویلیو کرتے ہیں تو باہر آپ کو رات کو فون کرتا ہے کہ دس پرسنٹ آپ کو ایڈیشنل ملا ڈسکاؤنٹ دو مجھے نہیں تو میں ایل سی نہیں کھولوں گا اور آپ پورا کا پورا پاسفان کر دیتے ہیں اس سے فری مارکٹ فلوٹ پہ رکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہ ایک سو چار پہ فکس کرنے کی ضرورت ہے نہ بارہ پہ کرنے پہ جو مارکٹ کے فنڈمنٹلز سو چار سال میں کیا انفلیشن زیرو تھا تب تو شاید ایک سو چار پہ صحیح ہے نہیں نہیں کر کے بھی پانچ فیصد تو انفلیشن تھا چار سال میں آپ کی کوسٹ اپ پرڈکشن تو بیس فیصد بڑھ گئی میں ہوں چینہ میں بیٹھا ہوا یا انڈیا میں بیٹھا ہوا تو میری تو کوسٹ نہیں بڑھی کیونکہ وہ انفلیشن نہیں تھا یا جس ملک پہ بھی تو آپ سے بیس پرسنٹ کا ایڈوانٹیج تو مجھے چار سال میں مل گیا نا اب سوال یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے ہی ہم روپی کی ویلیو ڈیپریشیٹ کریں گے یا اس پہ ہم ہاتھ ہٹا لیں گے تو ہمارے فورن ڈیڈز جو ہیں اور نائٹ بیلینز میں بڑھ جائیں گے اور وہ ہمارا ڈیڈ ریشو جو ہے وہ خراب کر دے گا اور ہمارا ڈیڈ لیمیٹیشن ایکٹ جو ہے جو میں ساٹھ پرسنٹ آپ کے جی ڈی پی سے زیادہ خرضے لینے کی اجازت نہیں دیکھیں جو الڑی اب بڑھ کے پیس سٹھ پرسنٹ ہو گیا ہے وہ جا کے ستر پرسنٹ ہو جائے گا جو نہ لوکل قوانین کے تحت ایکسپٹیبل ہے اور نہ انٹرنیشنل ڈونر سے جنسیز کو قابل قبول ہیں یہ بہت بڑا کسٹین ہے لیکن آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی جو آپ کے ستائیس ممالک ہیں جنسے آپ ٹریٹ کرتے ہیں اور جن کا جو اپنے آپ کو ڈالر سے ایک ریفرنس پوائنٹ بنائے ہوئے اس کی جو کلکلیشن ہو ہی ہے کہ کم سے کم اٹھارہ بیس فیصد آپ کے جو کمپیٹیٹر آپ کے جہاں انہوں نے اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کیا ہے اگنس ڈالر آپ اکیلے اگر کھڑ رہے ہیں سٹرونگ کرنسی لے کے تو آپ کے تو پرولم آ گئی نا دیکھیں ایکسپورٹرز یہ جو ایکسپورٹ نہ بڑھنے یا کمپیٹیٹیو نہ ہونے کی بجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری کرنسی جو ہے وہ اس کے ریلیسٹک ویلیو اس کو نہیں دی جا رہی اور اس کو آڈیفیشلی ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس لیبل پہ جو اس کا لیبل نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے اور اس پہ بڑی باتیں ہوئی ہیں بہت پریزنٹیشن ہوئی ہیں اب سوال میں نے بے شمر کولمز لکھی ہیں اس کے اوپر آپ نے پڑھے ہوں گے تو اب میں ہم سے یہ کہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں کیا پاکستان کو ٹریڈنگ سٹیٹ بنانے کی طرف ہیں کیونکہ ایمپورٹ آپ کی اس بار تیس عرب روپے ہے تیس عرب ڈالر بڑھ لائیے یعنی ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا فرق ہماری ایکسپورٹ جو ہے بیس ایکس بلین سے زیادہ نہیں ہوں گی اور ہماری جو ہے پینٹالیس بلین ڈالر کی ایمپورٹس ہیں اس طرح کا جو فرق ہے جو سٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں تجارتی خسارہ ہے وہ تیس عرب کا تقریبا لوگ کہہ رہے ہیں اٹھائی سے تیس عرب پروجیکٹڈ ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ آپ کے ریزرپس کو بھی کھا جائے گا یہ آپ کے روپے کے اوپر پریشر بھی ڈال کے روپے کو بھی بھا کے لے جائے گا ریمنٹنسز بھی کم ہو رہے ہیں آپ نے بتا دوں میں آپ بھی رہے ہیں باہر میں بھی رہا ہوں باہر پچیس سال میں باہر رہا ہوں وہاں صاحب ہم لوگ یہ غور کرتے تھے وہ بازار لگتے تھے دبائی میں اور ریاد ورہ میں جہاں سارے ورکرز چھٹی کی دن چماؤتے ہیں تو وہ مختلف علاقے کے مختلف ریٹ چل لیتے تھے چرسادہ میں کیا ریٹ چلا ہوا ہر جگہ کے لیتے ہیں لیکن ہمیں بھی رائے ٹپکنا شروع ہو جاتا تھے جب ریٹ گیپ زیادہ ہو جاتا ہے تو ابھی جو میری بات ہوتی ہے وہاں کہ ابھی بھی لوگوں سے کنٹیکٹ ہے وہ کہتے ہیں جی کافی اگارہ دس اگارہ کبھی آفر آ جاتا ہے کراچی کیلئے خاصل سے کیونکہ ہاں ایزی ہے نا تو یہ بڑا گیپ ہے نا اب ایک بڑا پیٹریٹک آدمی بھی کہے گا یا چل یار تو یہی وجہ ہے کہ جو اس وقت ہمیں بیز بلین کا فورن رمیٹنسز آ رہی تھی وہ میرے خیال سے سترہ بلین کے قریب اس بار میکس آئیں گی اور آنے والے وقت میں مزید کم ہوگا کیونکہ ایک تو آئل کا کریسز ہے دنیا میں میڈلیز کا کریسز ہے آپ دیکھو قطر کا کیا ہو گیا قطری کرنسی تین دن ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تھی نامنی ایکسنجر نے بھی روک دیا تھا تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں تو آنے والا وقت آپ کے لیے بہت بڑے چیلنجز لیے کھڑا ہے آپ کو اپنا قبلہ درست کرنا ہے اپنی ایک سپورٹ جو ہوتی ہیں وہ ریزرز بڑھانے کا سب سے ریلائیبل طریقہ ہے سالیڈ سالیڈ آپ نے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں تو پھر اور کس طرح سے آپ کے ریزرز بڑھیں گے تک سب بہت شکریہ آپ کو کنٹویشن کا I hope کہ یہ ہلا دینے والا شو کچھ اثر ڈالے گا اس آخدار پہ ابھی تو بڑے ناراض ورست تھے تھنڈے دماغ سے ہمارا شو دیکھ لی جائے گا بھائی یوٹیوب پہ آ جائے گا اب کچھ کریں اب یہ سیاست کی بات نہیں ہے یہاں پہ بلکل ریلیسٹک ہونے کی ضرورت ہے مانا کہ آپ چارڈڈ ایکاونٹر ہیں مانا کہ آپ جینئیس ہیں کمپیٹر ہیں لیکن یہ فیکٹس ہیں یہاں پہ یہ ایک نامکس کے فیکٹس ہیں جس کو آپ اکنور نہیں کر سکتے